تو میں تو عمران خان صاحب کو لیڈر نہیں مانتا سیدی اسی بات ہے نہ میں ان کو پولیٹیشن مانتا ہوں عمران خان فتنہ ہے ساڑھے تین سال لگائی رکھا ہے نا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ کیا پیسے کیا اتنے وافر پڑھیں پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس نہیں ہے عمران خان کے پاس ہیں خدا جانے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں یہ ان سے ڈبل چور ہے ان کی تھرڈ کلاس پولٹکس کی وجہ سے آج جتنی آپ کی یوت ہے وہ ساڑی خراب ہو چکی ہے عمران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں تو صبر کرنا چاہیے السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں باگی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جنرل آبنی ناظرین احسن اقبال صاحب نے تاریخ دے دی ہے جنرل الیکشنز کی اور ان کے مطابق اکتوبر دو ہزار تئیس میں جنرل الیکشنز ہوں گے پاکستان میں جبکہ عمران خان صاحب جو مسلسل تاریخ مانگ رہے تھے الیکشن کی کیا وہ اب سکون سے بیٹھیں گے یا کہ روایتی سیاست کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر سے دھرنے کی جانب جائیں گے لوگوں کی طرف چلتے ہیں اور ان کی رائے جانتے ہیں چلتے ہیں لوگوں کے پاس آئیں جی اچھا مجھے یہ بتائیں کہ احسن اقبال صاحب نے تاریخ دے دی ہے الیکشن کی کہ اکتوبر دو ہزار تئیس میں الیکشن ہوں گے عمران خان صاحب بار بار تاریخ مانگتے تھے اب سکون سے بیٹھ جائیں گے کی نہیں مجھے تو نہیں لگتا کہ سکون سے بیٹھیں اچھا نہیں لگتا کیا کریں گے پھر دیکھیں یہ جو چیزیں ہوتی ہیں سیاسی طور پر جو سٹرگل ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہی کرنی چاہیے پارلیمنٹ کے باہر تو ایک تماشی ہوتا ہے آپ کا سمجھتے موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اس میں دھرنے والی پولٹک سوٹ کر دیا نہیں ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو کیس فیس کرنے چاہیے اور ان کو اسیمبلی میں واپس آنا چاہیے ان کی غلط پولٹکس اور ان کی تھرڈ کلاس پولٹکس کی وجہ سے آج جتنی آپ کی یوت ہے وہ ساری خراب ہو چکی ہے تو میں تو عمران خان صاحب کو لیڈر نہیں مانتا سیدھی اسی بات ہے نہ میں ان کو پولٹیشن مانتا ہوں وہ اس الیکشن کی ڈیڑھ کے باوجود وہ ایک عمران خان فتنہ ہے اور میرا اپنا خیال ہے کہ ان کو اپنے کیس فیس کرنے چاہیے جو ہیلیکوپٹر کیس ہے اور دوسرے کیسز ہیں دوسرا میری التمارس ہے کہ وہ یہ کنابود ہوئی ہے کناستین کے آگے بھی کچھ سنائیں آپ اب یہ بہت ہو چکا ہے وہ ڈرامہ ہو چکا ہے اسلامیکٹرچ بہت ہو چکا ہے چور چور کا جو علاپنے ہیں ان کو چھوڑ دینا چاہیے آپ کیا سمجھتے ہیں احسن اقبال صاحب نے کہا ہے کہ دوہزر تئیس کے اکتوبر میں ہوگئے الیکشن اب دھرنے کی تیاری کی بجائے امران خان صاحب الیکشن کی تیاری کریں آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی تیاری کریں گے یا ابھی بھی دھرنے کی طرف جائیں گے خان صاحب کو بسیکلی اسیمبلی میں جانا چاہیے اور اسیمبلی کے فلور کے اوپر وہ شباز شریف کے ساتھ مقابلہ کریں اور مول کے بارے میں سوچیں اسیمبلی میں تو انہوں نے ابھی زمنی انتخابات ہم نے دیکھے وہاں پہ ایک ارب ریپیاب عوام کا لگ گیا وہ واپس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک وائز ریسین نہیں ہے وہ اسیمبلی میں جاتے ہیں بجائے لوگوں کو کٹھا کرنے کے اسیمبلی کے فلور پہ جا کے وہ بات کرتے تو زیادہ افیکٹیو ہوتا آپ کیا سمجھتے ہیں اگر اکتوبر دوہزار تئیس میں یعنی ایک سال بعد الیکشن ہوتے ہیں عمران خان صاحب اس فیصلے کو مان لیں گے کہ نہیں مانیں گے نہیں ماننا چاہیے لیکن ماننے کے تو نقصان ہے فائدہ نہیں ہماری عوام کا نقصان ہے فیصل جوید صاحب کہتے ہیں کہ دو سے تین ہفتوں بعد عمران خان صاحب وزیراعظم کا حلف لیں گے تو اگر وہ حلف لیں گے تو پھر وہ الیکشن لے جائیں گے اکتوبر تک یا پھر بھی پہلے ہی کروائیں گے نہیں میرا خیال ہے کہ لے جائیں گے میں صرف ایک بات کروں گی مجھے دونوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے مگر بات اتنی ہے کہ جب نواز شریف تھا تو ہم لوگ آسانی سے کھانا کھا رہے تھے سب لوگ کھا رہے تھے ہم بھی اور سب بھی اب تو کھانا کھانا مشکل ہو چکا ہوا ہے بہت ٹینشن بن چکی ہوئی ہے یہ کہ ان کو کام کرنے دیں خود ساتھ مل کے کر لیں کوئی ضروری تو نہیں کیا علیدہ چلیں علیدہ چل کے اس نے کیا کیا ساری تباہی ہو گئی ہے کوئی بھی کسی طرف کوئی کام سیدھا نہیں ہوا خراب ہی ہوا ہے تو آپ کیا سمجھتے امران کا سب تیاری کریں گے یا دھرنا دیں گے نہیں وہ دھرنے پہ ہی آئیں گے کیونکہ ان کو سیدھا کام تو آتا نہیں ہے وہ یہی کام کریں گے اور یہ کام غلط ہے اپنی عوام کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہی ہے وہ بھوک سے مر رہے ہیں ادھر وہ ڈوب کے مر رہے ہیں بچارے تو صلاح آپ کے وجہ سے تو ان کو کس چیز کی ضرورت ہے اس چیز کا حل کریں یہ بات نہیں ہے کہ اپنے سارے کام سکھ دے کرو اپنی طرف دیکھو عوام کی طرف دیکھو جنہوں نے آپ لوگوں کو پیچھے چلنا ہے امران خان صاحب نے ابھی زمنین تکہ بات دیکھیا آپ نے سات سیتوں پہ وہ لڑے ایک عرب لگ گیا پاکستانی عوام کا اور انہوں نے کوئی حلب نہیں لیا کوئی واپس اسمبلی میں نہیں آئے تو پیسے کیا اتنے وافر پڑے ہیں پاکستان کے پاس پاکستان کے پاس نہیں ہے عمران خان کے پاس ہیں خدا جانے کہ وہ کہاں سے آتے ہیں دوسروں کو تو کہتے ہیں وہ چور ہیں وہ لٹے رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ کہاں سے لاتے ہیں اگر ان کے پاس ہیں وہ چور ہیں لٹے رہے ہیں تو خود ساتھ بن کے دکھا دیتے ہیں خود چوری نہ کرتے ہیں خود یہ عوام پہ لگائیں ہیں وہ عوام کو پتا چلے کہ واقعہ میں یہ کچھ کر رہے ہیں جبکہ خود کچھ نہیں کر رہا تو پھر اس کو کون کہے گا کہ یہ چور نہیں ہے یہ ان سے ڈبل چور ہے اگر دھرنہ دیتے ہیں امران خان صاحب صرف آخری صورت اگر دھرنہ دیتے ہیں الیکشن پہلے ہو جائیں گے یا نہیں اگر دھرنہ دیتے ہیں نہیں ہو سکتے یہ اتنا غلط کریں گے کہ عوام آپس میں لڑ لڑ کے مرنے والا حساب ہو جگہ اور یہ غلط کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے ایسان اقبال صاحب نے الیکشن کی ڈیٹ دے دیا ہے وہ کہہ رہے ہیں اکتوبر دوہزار تئیس میں الیکشن ہوں گے امران خان صاحب اب تیاری کریں الیکشن کی دھرنے کی تیاری نہ کریں آپ کا کیا خیال ہے بلکل صحیح کا ہے انہوں نے انہوں نے بھی ساڑھے تین سال لگائی رکھا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے کچھ کیا ریاستہ مدینہ یہ وہ کچھ بھی نہیں کیا تو آپ ڈیٹ پہ آئیں گے الیکشن تو ہو جائیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں امران خان صاحب جو دھرنے کی بات کرے ہیں وہ پوسپون کریں گے نہیں کریں گے وہ دھرنے کا کوئی فائدہ ہوگا بلکل بھی نہیں ہوگا آپ پہلے بھی سعود اندیاء کو فائدہ ہوا کچھ بھی نہیں ہوگا آپ سمجھتے ہیں دھرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اب امران خان صاحب کو کیا کرنا چاہیے میرے خیال میں تو صبر کرنا چاہیے جتے ناظرین آپ نے لوگوں کی رہ جانی کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسان اقبال صاحب نے جو تاریخ دی ہے جنرل الیکشنز کی کیا امران خان صاحب اس پر اقتفا کریں گے یا کہ اپنی روایتی سیاست کو برقرار رکھتے ہوئے وہ ایک دفعہ پھر سے دھرنے کی جانی بجائیں گے لوگوں کی رائے آپ نے جانی آپ کیا سمجھتے ہیں ہمیں کومنش ایکشن میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے باغی ٹی وی